پوٹوہار دھیان میں مصروف تھا سمندر کو نظروں سے اوجل ہونے کا شراب دے دیا سمندر ایسے لوٹا کے ہر ہر لہر پالاغن پالاغن کہتی بہرہ عرب میں جا گئی اور اس علاقے کی تہیاب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں ان پہاڑوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاو کا پتہ دیتے تھے کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا اس جنگل کے درخت ایسے انچے چھتنارے ڈالے ملے تھے کہ اس میں سے بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی ست رنگیں بھمر نہ پڑتے یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور اللو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوک گئے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنینوئے انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا اس وقت وہ تمام منزع اول علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تحس نحس کر دیا اور یہ جنگل بیاب ہو گیا بنجر علاقہ بن گیا یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہیں چلائے تھے جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی اسی لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی تھی جانوروں کی اس بینل اقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غال در غال آئے خاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دنبالی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پروں سے سب کی آنکھیں خیرا ہوئیں کھٹبندو کا بھجنگا اور طبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر ٹھہر کر حاضر ہوئے افریقہ کے بھڑ تیتر بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھی لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار گیا تھا اونچے اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے تھے شکرا، باز، چرخ، اقاب گو اشائے کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے کوا، مینہ، بٹیر، کھٹ کھٹ، چکور، چڑیا، مقامی جنگل کے عوام تھے اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووڈ بہت اہم تھی لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فارم قوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے دریائے گھاگرا اور چترنجی کے تاز سے لٹورے بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراق اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتے آئیں ذریع پوشت نیل کنٹ اور ہدھ ہدھوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کے ٹھنٹ بسرام کے لیے چن لیے فاختہ کوئل اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کے بھامے انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا وہ میلے گھومنیا تو جنگل والوں سے ملنے ملانے چغلی عیب جوئی کے لیے آئیں تھی لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن میں بھاند بھاند کے پرندوں سے کوک پڑی تھی صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہیں کی جا سکتی تھی کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورس سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت شان آئے ہیں دھولی دھار نانگا پربت کیٹو اور کچن جنگا تک ہوائے ہیں لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی وی آئی پی ٹور پر نکلا تھا اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چیمگویاں ہو رہی تھی کچھ شکاری ہوابازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا ہے وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سونا چکا تھا لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیعت ایزدی کو بلکل ملہوز نہیں رکھتا اسے صرف کسی کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے اسی لیے ہما جس کندے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ ریایہ کے زوال کا باعث بنتا ہے لیکن اللو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوہ تھا اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملہ نہ کیا چپ چپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب سزر کا انتظار کرنے لگے گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا لیکن کوئے کنموئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدمزادوں سے سیکھا تھا گول گول آنکھوں والے اللوں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چھے چھے کی آوازیں آنے لگے کوئوں کی چھٹ بھئیہ برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا جو عزل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بیجا توالت سے سب پرندے آجز آنے لگے کوئے بجا طور پر نالا تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی وہ کوٹھے مونڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچیرہ پارٹی بہت دکھ ہوئی اب اکہ دکھا سیانے مکار اور ڈرپوک کوئے شاتر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتہل کرتے لوگ ہما تو عزل کا احمق ہے بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر ہما کا مقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں کوئے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوغلی پولیسی تلے کہتے ہما کی بات کچھ اور ہے کرسی سدارت پر صرف وہی سجے گا اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ گٹ جوڑ کرو انت کچھ نہ ہوگا کرسی سدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سیپیاں گھونگے بچھو سولنسگ مچھلی کے دھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی وہاں ایک سی مرغ کا شانتی بھون ہے اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا کچھ پرندے مصر تھے کہ سی مرغ یا بابا نو کی کشتی میں ریفیوجی رہا کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جنہیں آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں یہیں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصہ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سی مرغ کبھی رہتا تھا بڑے کچھوے مصر تھے کہ بہرہ روم کے تاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندنی جیسا پانی بھرنے لگا اور عبرق ریت لہروں سے آشنا ہوئی اس ریتلے خطے میں سی مرغ رہتا تھا ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنک پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عملے آفتابی میں مشغول رہتا فاختہ بزد تھی کہ سی مرغ ہی کی قوت سے وہ دہاری علاقہ جنگل ہوا اگر چاند کی پوری کشش سی مرغ میں نہ ابرتی ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی عملے مہتابی میں وہ مقنطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بہرائے عرب میں جا گیا راہب طبع سی مرغ کو غلغپارے سے نفرت تھی وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا بے آباد جگہ میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے فتانت زہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے سی مرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخ توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا دوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گیا درپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے پھر زور سے بجلی چمکی دھرتی کام بھی بجلی اس دھماکے اور چنگھار سے چمکی کہ رات دن سی اجالی گئی اس لمحے جب تمام پرندے تڑاکے کی بجلی سے دم بخد تھے سی مرغ چودہ سو سال پرانے بڑھ کے درخت پر آ بیٹھا اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی درخت ساکت ہو گئے اور بڑھ کے درخت میں جیسے فارس فورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا جس وقت سی مرغ نے پر پھڑ پھڑا کر اپنی رضا مندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی کتنی بڑی کانفرنس بولانے کی وجہ کیا ہے سی مرغ نے سوال کیا چیل جاتی کے گروہ میں ایک تمبولن سی چیل نکلی اور تراہ تراہ کرتی آگے بڑی آقا مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متبدن ہوا ہے اس کی تباہی کا باعث ہے اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پند سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جس سے یہ کررہ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے اے پرندوں کے بادشاہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل بن کا شکار ہوئے جا رہے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پند یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکال لیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحہ ہستی سے مادوم ہو جائیں دیوانہ کون دیوانہ کون دیوانہ کون پرندوں کی جلجلہ ہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا چیل نے مستق رگڑ کر کہا ہم کو تانہ بانی سے غرض آکا آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے اور سب سے بڑی بات انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تحس نیس کر ڈالیں ہم میں سے کون پاگل ہے بول بتا پرندوں نے طوفان اٹھایا حاضرین ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے لیکن ان دنوں گرد جاتی انوکھی اور نیڑالی باتیں کرتی ہے جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر پہ کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بیاب ہو گیا بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی باد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا جو منقار زیر پر لیے مال خولیا کے مریضوں کی طرح زرد زرد بیٹھے تھے چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی ان کے خلاف تعدیبی کا روائی کی جائے میرے آقا ورنہ ہم جو گد کے ہم شکل ہیں مفت میں تزہیق کا نشانہ بنیں گے سی مرغ نے اپنے فارس فورس کی بتی اعلان کے طور پر تین بار بجھائی سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا پھر سی مرغ گویا ہوا مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گد برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگلی باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاسر ہیں کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان تیہ ہوگا سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا چیل خانوادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ تو صرف اس قدر کے خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہمشکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے ہمشکلی کا دکھ تو عقاب شاہین اور شکرے کو بھی تھا لیکن چیل جاتی برانداز بہت تاولی تھی جھٹ بولی آقا جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پروانہ کی آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی چلیے ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گے لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی بقا کے لفظ پر یک بار کی شور اٹھا جنگل بدر جنگل بدر جنگل بدر خاکستری پدے جو بات بات پر بدکتے تھے اور موت ہتائے نالشی بنے بیٹھے تھے اس شورو غوغہ سے خوفزدہ ہو گئے سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سروب کہا دیکھو بھائیو مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو پھر بھاند بھاند کے پنچھی جمع ہیں اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے جنگل میں پھر شور اٹھا دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے دیس نکالا دیس نکالا چینوں کے گروہ سے ایک پیرے کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا آقا ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو وہ باگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زیرو باقی نہ رہے گا جب وہ دیوانے اپنا بیج ختم کریں گے ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا کھٹ بڑی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا کھسیا کر بولا سائیں ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آتے ہیں انسان کا اثر ہم پہ بھی ہو جاتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا پر اگر دیس نکالے کے بعد گد جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گنے گار ٹھہریں گے کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے مثلا حسد بغض وغیرہ اب کوئے بولے یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی کھٹ بڑائی نے مینہ کو اپنی طرف دار پا کر کہا کچھ کچھ تو بھی بول مینہ نے پر پھڑ پھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا قابیل نے اپنے بھائی خابیل کو قتل کیا اور کوئے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا انسان کی کمظرفی ملاحظہ ہو شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ قابیل کو زلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی جب بنی خابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے ان کو زبا کیا گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھنکوا دیئے خودتے اور بلی نے گوشت کی کسرت دیکھی تو اپنے امبائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی دلے چھپا چھوڑا پھر اس کا شکار ہوئے یہ لمبی داستان ہے آقا بہت لمبی انسان لاکھ اشرف المخلوقات سہی ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو پرندے کو راس نہیں آئی توتہ مینہ کا دشمن تھا ابدا کر بولا اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں حرص رغبت کینا و حسد جنم لیتا ہے تو بتا گدہ حریص کیوں نہیں ہے حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے مینہ جذبز ہو کر بول اور تو بتا اتنی وفاداری کے باوجود اتنی نیک نفسی کے باوث انسان نے گدے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا کس قدر بوجھ لاتتا ہے وہ ان بے زبانوں پر اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدہ پکارتا اور سمجھتا ہے انسان کا کیا ہے یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر قصائی کے حوالے کر دیتا ہے انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی چیل اسی بندرگاہو سے پریشان ہو کر بولی ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے سزا دو اور نکال دو کامو جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی سوچ لو آدلو انسانوں کی بستی سے گد جاتی لوٹ نہ سکے گی آخر گد کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا کیسے شفایاب ہوگا تجھے شفایابی کی پڑی ہے ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کا پاگلپن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا ایک جہاں دیدہ چیل بولی چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی ہم غافلوں کو اس بحث سے یقبونہ تشفی ہوئی ہے لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گد جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناتا جوڑیں چاہے انسانوں میں جاوسیں بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استادہ ہو کر بولا دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا مایوب ہے پر جو گد سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مزائقہ ہے فارس فورس کی بتی تین بار پٹاخی اور آواز آئی کیا گد راجہ کیا تجھے اعتراف ہے کہ تُو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں راجہ گد اونچے درخت کی آخری ڈال سے اترا اور سوکھے تالاب میں سب کو مخاطب کر کے بولا ہاں آقا چاند راتوں میں اونچے شتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول میں پہچاننے سے قاسر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی تُو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتقب نہیں مان گیا مان گیا چیلوں کے گروہ سے آواز آئی جس وقت لومر دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں ہم آپے میں نہیں رہتے آقا ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے ہم گنے گار ضرور ہیں لیکن کیوں ہیں اس کا بیدھ ہم پر آج تک نہیں کھلا کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی دوستو میں رگستان کی رہنے والی ہوں میرے حلق میں خودی خانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گد کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراغندگی میں ملے گا اور انسان کے پاگل بن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے جنگل میں اللو سب سے زیادہ پڑا لکھا تھا یک دم متوجہ ہوا کیسی قوت میکینیکل انرجی آٹومک انرجی لیکٹیکل انرجی پوٹینشل کے کائنیٹک کے لائٹ انرجی بلبل سرخ سینہ پھلا کر پولی ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے مان لو صاحبو جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے تجھے کیسے باتا چلا کیسے کیسے میں نجد کی رہنے والی ہوں میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے ایک مرتبہ مجھے بنادس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے بول بتا سربستہ راز کھول انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پہنشیدہ ہے وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس استعمال نہیں کرتا بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے پھر یہی برقرفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں تے کرنے میں مدد دیتا ہے اس گھوڑے پر انسان کے زانوں سختی سے قضے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے دھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے دنیا کا عرفان ہو تو شائری مسوری موسیقی آرٹ جنم لیتا ہے دنیا درکار نہ ہو قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں شو لیتا ہے اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے عشق لاحاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں زنجیروں سے بانتے ہیں دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لاحاصل ہے آقا فاس فورس کی بتی تین بار بجی اور آواز آئی لیکن انسان کی دیوانگی سے گد جاتی کا تعلق علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گد بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو عشق لاحاصل کی قوت سرخاب نے سوال کیا ہاں اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے بل بل بولی اللہ کے دیئے ہوئے رزق کی قسم سچ سچ بتا کیا تو اس طاقت سے مزین ہے راجہ گد نے سراسینگی کے عالم میں پر پھڑ پھڑائے اور بولا آقا مجھے محلت دے میں اپنے بھیج سے خود آگا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت انعیت کر دے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت ارض کروں سی مرغ نے فاس فورس کی لالٹین بجھا دی زور سے بادل گرجہ یک بار کی بجلی یوں کرکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفیت ہو گیا پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سامپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا موسیقی